اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیفر احمان ناظرین سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا مت بھولیں ناظرین زمنی انتخابات ہوئے پنجاب کے علاقوں میں انہیں پچتر پی پی اکاون میں اور ان کے کیا نتائج آئے ہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکہ ملا ہے وہ دھچکہ کیا ہے اس دھچکے کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین سب سے پہلے آجاتے زمنی انتخابات پر ناظرین زمنی انتخابات جو این اے پچھتر اور پی پی اکاون میں ہوں ہیں اس کے مطابق جو ابھی تک نتائج آئے ہیں ان کے مطابق جو نون لیگ ہے وہ دو صوبائی نشستوں پر ابھی تک کامیاب ہے اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک نون لیگ سے پیچھے ہے اور ابھی تک جو میدان مارا ہے وہ نون لیگ نے مارا ہے ناظرین وہاں پر ایک کشید کی بھی سامنے آئی انہ پچھتر میں وہاں فائرنگ ہوئی جس میں دو اہلکار جو ہے دو لوگ جو ہے جا بھاک ہو گئے اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ناظرین وہ بھی ایک واقعہ سامنے آیا اور اس کے علاوہ ناظرین ایک پولنگ سٹیشن کے جو نتائج تھے وہ تو سامنے آئے رہے تھے لیکن اچانک سے ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے ان نتائج کو روک دیا گیا جس کے بعد پاکستان مسلم نیگ نون کے مریم نواز نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ ہمارے نتائج کو شاید تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہے اور دھاندلی کے الزام مات لگائے گئے کہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہے ناظرین ان نتائج کو روکنے کی وجہ تھی ایک اور وہ وجہ کیا تھی وہ وجہ تھی دھن ناظرین وہ کیسے ناظرین جب پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آتے ہیں تو آس پاس کے جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے بھی نتائج کو کمپائل کیا جاتا ہے لیکن جو آس پاس کے نتائج ہیں پولنگ سٹیشن کے ان کو جلب کمپائل کر لیا جاتا ہے لیکن جو دور دراز کے پولنگ سٹیشن ہیں ان کو تھوڑا جمع کرنے میں تھوڑی دکت پیش آتی ہے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے اور لاہور میں آج کل کے دنوں میں دھون بھی کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہے جو رستے میں کاورٹ کا ایک باعث بنی ہوئی ہے تو ناظرین گزشتہ رات بھی ایسی طرح ہوا اور گزشتہ رات 23 پولنگ سیشن کے جو عملے تھے وہ غائب رہے اور پھر جب وہ واپس آئے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم دھون تھی اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے موبائل فون بنتے موبائل فون کیوں بنتے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ناظرین یہ تو ایک بات سامنے آگئے اس کے علاوہ ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دھچکہ لگایا بڑا دھچکہ وہ دھچکہ کیا تھا ناظرین وہ دھچکہ یہ تھا کہ کیپی میں پرویز خٹک کا جو ہلکہ ہے ان کے ہلکے کے انڈر ہی آنے والا جو علاقہ ہے شہر نوشیرہ ناظرین وہاں پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹ جیت لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے دی ہے ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایک بڑا دھچکہ ہے کیونکہ انہی کے علاقے میں انہی کے ہلکے میں پاکستان مسلم لیگ نون آ کر ووٹ لیتی ہے اور وہاں سیٹ جیت لیتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دچکہ ملا ہے ناظرین اس کے بعد جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف اسے جو ابھی واقعہ پیش آیا تھا اہلکار جو زخمی ہوئے اور جو جاباک ہوئے اس میں جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم جیگنون کو ذمہ دار ٹھہراری ہے اور پاکستان مسلم جیگنون پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہراری ہے ناظرین ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے سے کچھ نہیں ہوگا ناظرین میں تو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں حکومت پنجاب کو چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے اس میں مسلم لیگ کاف ہو لیکن اس میں جو ذمہ دار ہے وہ حکومت پنجاب ہے ناظرین اگر یہ واقعات اسی طرح بڑھتے رہے تو آگے آنے والے الیکشنز میں اس سے بھی زیادہ کشید کی سامنے آ سکتی ہے ناظرین یہ نتائج تو جو سامنے آ رہے تھے ان نتائج کے اب اثرات کیا ہوں گے اگر اسی طرح پاکستان ناظرین جو ابھی سے پہلے بھی سندھ میں دو ہوئے انتخابات اور ایک بلوجستان میں وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی اور اب بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہو اس کے بعد لونگ مارچ کی بھی پی ڈی ایم نے کال لی ہے ناظرین اگر تو اسی طرح شکست ملتی رہی پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں اگر یوسف رضا گلانی سیٹ جیت جاتے ہیں تو ناظرین نیشنل اسیمبلی سے ایک وائب نکلنی ہے کہ وزیراعظم عمران خان پر قومی اسیمبلی کو اعتماد نہیں ہے اور ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا شغل نہیں ہوگا لیکن ناظرین جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے راکھ دیئے ہیں اور اگر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح ہارتی رہی تو ان کے لیے ایک بڑی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ